موسیقی 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 خواتین عزت آج کی دعا سورہ ممتہنہ کی آیت نمبر پانچ ہے بڑی اہم دعا خواتین عزت اور اس دعا کو جب میں پڑ رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ربنا سے شروع ہوتی ہے اور ربنا پہ ختم ہو رہی ہے کہ ربنا لا تجلنا فتنة للذین کفر وخفر لنا ربنا اللہ اکبر خواتین عزت یہاں پر جو فتنہ بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ اے اللہ کہ یہ کافروں کو دین کے دشمنوں کو ہمارے لئے فتنہ نہ بنا دے خواتین عزت ہم پر غالب نہ فرما دے ہماری غلطیاں ہیں ہماری کوتاہیاں ہیں ہماری بدعملی ہے لیکن ایسا نہ ہو کہ کیونکہ ہم حق پر ہیں یہ کفار یہ نہ سمجھیں اپنی جیت کی وجہ سے یا اپنے غلبی کی وجہ سے کہ ہم حق پر ہیں خواتین عزت پر یہ جو بات وقفر لنا ربنا کی بات ہماری تو بدعمالیاں ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکے اپنی عبادات میں ہم تیری اطاعت میں پیچھے رہے تو ہمیں معاف کر دے پھر یہاں پر عزیز اور حکیم دو صفات اللہ لے کر آیا ہے خواتین حضرات ہم یہ بھی سبار لکھیں گے کہ قرآن کریم ظاہر ایک ایک لفظ قرآن کریم کا حکمت سے بھرپور لفظ ہے تو اللہ تعالیٰ انکا انتل عزیز الحکیم جو فرما رہا ہے یہاں پر دو صفات کیوں لے کر آیا ہے اس دعا کو اپنے معزز علماء سے ہم چاہیں گے کہ اس دعا کو بالکل کھول لیں تاکہ معلوم ہو ہمیں کہ اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے کیسے نکات تعلیم فرمائے خواتین حضرات تشریف فرما ہے محترم علامہ سید حسن زفر نقوی صاحب علامہ صاحب سے کون واقف نہیں ایک معروف مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا پیام سب میں تشریف لاتے ہیں اور ہم علامہ صاحب سے ہمیشہ سیکھتے ہیں گو کے ذرا کم کم آتے ہیں لیکن شکر ہے کہ آپ تشریف لاتے ہیں تشریف فرما ہے ڈاکٹر محمد عصد تھانوی صاحب ایک اور جانا مانا نام پیام سب کا لازمی جز اب یہ نوہ برس ہے الحمدللہ تھانوی صاحب مستقل آ رہے ہیں اور قرآن کریم کی تعلیم ہمیں دے رہے ہیں دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدیت کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ ممتہنہ اور آیت نمبر پانچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تجعلنا فتنة لِلَّذِينَ كَفَرُوا ربنا لا تجعلنا فتنة لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا وَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم سورہ ممتہنہ آیت نمبر پانچ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے صدق اللہ العظیم خوارتین عزرات اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال لکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے قبلہ ڈاکٹر محمد عصد تھانوی صاحب کی خدمت میں اس سے قبل کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ کس نبی کے لیے جننات انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے فیرون کی لاش کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے سورہ توبہ میں یا سورہ یونس میں یا سورہ انفال میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہیں 00921-345-27009 ہمارا روسا فون نمبر ہے 00921-343-00980 ہمارا ای میل ایڈرس ps.ad.dunya.tv ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 تھانوی صاحب ارشاد فرمائیے کہ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کس فتنے کا ذکر کر رہا ہے جا اس دعا کا مغز کیا ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفر یہاں فتنے سے مراد ہے زیر دست ہونا یعنی اہل کفر کا زیر دست ہونا مسلمان اہل کفر کا زیر دست اس وقت ہوتا ہے جب وہ قرآن اور حدیث کے احکام پر عمل کرنا ترک کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک چھت ہے ایک شامیانہ ہے آپ اس کے نیچے بیٹھے ہیں تو بارش آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی آپ کے سر پہ نہیں پڑے گی چونکہ آپ کے سر پہ چھت موجود ہے لیکن اگر آپ کے سر پہ چھت اور شامیانہ موجود نہیں ہے تو بارش آپ کے سر پہ آئے گی تو یورپ کی جو بے حیائی ہے بے غیرتی ہے اور کافران نظام ہے وہ تمام آپ کے اوپر ان کا کلچر ہے ان کا فیشن ہے وہ آپ کے اوپر جب ہم لہاور ہوتا ہے جب آپ اس چھت کو ہٹا دیتے ہیں یعنی کسی بھی شعبے میں مغلوب نہ ہوں جہاں لیکن اگر آپ یہ چھت یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور تعلیمات اور جو انہوں نے کلچر بتایا جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اگر اس طریقے کو آپ اپنائے رکھیں یعنی اگر آپ سر پہ چھت وہ قائم رکھیں امت مسلمہ کے عموماً اور پاکستان ہماری قوم کے خصوصاً جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمارا کلچر ہماری تعلیم ہمارا قانون ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا تمام جو چیزیں ہیں وہ امنے سب یورپ سے درامت کی ہوئی ہیں امریکہ سے درامت کی ہیں قرآن پاک میں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اللَّيُحُونَ إِلَا أُولِيَاءِم بے شک شیع شیع شیعاتین یہ بھی اپنے دوستوں کو وہی بھیجتے ہیں احکامات بھیجتے ہیں تو ہمارے ہاں آپ سب سے بڑا آپ یہ دیکھیں ہماری بےوقوفی یا کمعقلی یا نادانی عمائی دینِ مملکت کی کہ جو انگلو سیکشن لاؤ اٹھارہ سو ساٹھ میں انگریز نے بنایا تھا غلام ہندوستان اور اس علاقے کے لیے آج تک ہم نے اس کو سینے سے لگائے ہوا ہے ہم اس کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اچھا جو غلامی کا نظام انگریز نے ڈیڑھ سو سال ہمارے لیے رائج کیا تھا اس کو ہم ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے میں جب پاکستانی قوم کا مطالعہ کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں اپنے سمیت سب کو اپنے محلے کو اپنے رشتہ داروں کو محاشرے کو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ہم ایک جیل میں رہ رہے ہیں اور جیل کے مینول پر عمل کر رہے ہیں کہ تم نے اس وقت اٹھنا ہے یہ کپڑے پہننے یہ نہیں پہننے اس وقت سونا ہے سالے چھے بجے تمہاری جیل کوئی طالعہ لگ جائے گا یعنی جو انگریز نے قوانین ایک غلام ہندوستان اور پاکستان کیلئے بنایا تھے اس پہ ہم آج تک عمل پہ رہے ہیں آپ مجھے بتائیے اس بات کا کیا جواز موجود ہے کہ میری قومی اسمبلی میں اور میرے سینٹ میں یعنی ہائی ایس ریداروں میں میرے ہائی کورٹ میں اور میرے سپریم کورٹ میں وہاں تمام اسلامی لباس میری شیروانی جس کو پہن کے حلف اٹھا گا صدر مملکت اور وہ اتنا کو ترہ لگائے ہوئے ٹوپی اگڑے ہوئے سرویس برانچ کا آدمی اور چپراسی اور میرا صاحب جو سوٹ پہنے ٹائی لگائے انگریز کا لباس پہنے بیٹھا ہے اس کا مطلب ہے قوم ابھی تک آزاد نہیں ہوئی تو یہ جو ذرا اس آیت کی گہرائی پہ ہم لوگ غور کریں کہ ہم تو اگر آپ کہیں کہ یہ ٹخنا اونچا رکھو ملہ کا ڈھکوس لائے ڈھکنا مرد کا کھولنا ملہ کا ڈھکوس لائے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے یورپ سے وحی آئی تو ہم نے یہاں یہاں تک چڑے پہن کے سڑکوں پہ گھومنا شروع کر دیا مردوں نے اور میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی شلواروں کے ٹانگیں یہاں تک پہنچا دی آدھی پنڈلی نے کی چھوڑ دی ان سے کہو تو وہ کہتے ہیں سنت ہے یہ یقینا سنت ہے خواتین سے جب کہو کہ یہ ٹکھنے سے کہیں کہ سنت ہے وہ مردوں کے لیے تھی ہاں یہ ایک منت سنت ہے یورپ کی سنت ہے امریکہ کی سنت ہے شیعاتین کی مسلمانوں کی سنت نہیں ہے میں مختصرا آپ کی خدمت میں یہ بات ارز کر رہا تھا کہ ہم اپنے روزمرہ کا جائزہ لیں ہم چیف سیکیٹری کے دفتر میں میں جاتا ہوں تو وہاں میرے جیسی صدری پہنے اور میرے جیسی ٹوبی پہنے دو چپراسی کھڑے ہوتے ہیں صاحب اندر سوٹ پہنے ٹائی رگائے بیٹا ہوتا ہے تو میں تو وہاں اس لباس میں جب جاتا ہوں تو میں اپنے آپ کو اس چپراسی کی بمنزلہ سمجھتا ہوں کیونکہ میرا اور اس کا لباس ایک ہے تو اس آیت میں جو بات فرمائی جا رہی ہے وہ یہ بات بھی فرمائی جا رہی ہے کہ ذہنی فکری غلامی سے اے اللہ تم ہمیں آزاز رکھ ایسا نام عملی بھی عملی بھی ذہنی فکری ساتھ عملی بھی عملی بھی جس میں ہم پر جو غلبہ ہے کفار کا تیرے نام نہ لینے والوں کا وہ تیرے نام لینے والوں پر غالب نہ آ جائیں یہ فرمایا جا رہا ہے یہاں پر بلکل فرمایا جا رہا ہے لیکن ہم نے تو ان کو غالب کیا ہوا ہے نا آج میرا جو بچہ ہے چھوٹا اگر میں اس سے کہوں تیرہ روپے تو وہ کہتا ہے جی انگریزی بتائیں کیا ہے اگر میں اس سے کہوں آج منگل ہے تو پوچھتا ہے انگریزی میں بتائیں کیا ہے آج میرا پانچ سال کا اور چھ سال کا جو قوم کا بچہ ہے اس کو تیرہ چودہ پندھرہ نہیں معلوم اس کو اتوار پیر منگل نہیں معلوم منڈے ٹیوزڈے جانتا ہے ہم درہ گریبان میں مو ڈال کے دیکھیں ہم قوم کو کہاں لے جا رہے ہیں میرا جو جنہیں جو دور کا وزیر مذہبی امور تھا ستائیس رمضان کو وہ لکھی ہوئی تقریر پڑھ آئے ستائیس رمضان کو شب قدر میں اردو ساری پڑھ لی جب نیچے پہنچا تو تو وہاں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرے تحسنہ تو وہ کہتا ہے ربنا اتنا پھر کہتا ہے ربنا اتنا اور پی ٹی بھی بند ہو جاتا ہے تو میرا وزیر مذہبی امور جنہیں جو دور کا مملکت پاکستان کا قرآن پاک کی آیت پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا پیپلز پارٹی کے دور میں دو مرکزی وزیر اور میرے دو مرکزی وزیر کیبنٹ کے اجلاس میں قلواللہ نہیں پڑھ سکے میرا ایک بہت بڑا پاکستان کا وکیل جو مرکزی وزیر بھی رہ چکا ہے وہ آصف زہدھاری کے اجلاس میں مجمع میں قلواللہ نہیں پڑھ سکا اچھا ہم ذرا پرانے میں ایک جملہ اور کہتا ہے ایک جملہ ایک جملہ یہ قوم کے یہ ناسور ہیں قوم کے ان کی نشاندہ ہی بہت ضروری ہے میرے ملک کے قومی اسمبلی کے سپیکر نے ملکہ برطانیہ کو کہا we are still your subject یہ جملہ جی جی بلکل یہ تو زمینی حقائق ہیں جو آپ نے بیان فرمائے لیکن اس تو یہ آپ دھانی کر رہے ہیں یقیناً ابھی آخری مرحلہ ہم یہ کہتا کرنے کے کام دعا ہم سے کیا کہہ رہی ہے ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اس سے پہلے ذرا ہم اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں ارشاد میں دیکھیں کہ اس میں ایک پہلو تنی نے بتایا ہے نا اب ہم دیکھیں ایک ایک لفظ کو دعا کے الگ الگ رکھتے ہیں ربنا لا تجعالنا اے ہمارے رب اے ہمارے پالنے والے لا تجعالنا تو ہمیں قرار نہ دے ہمیں یہاں مطلب یہ لفظی ابھی ترجمہ کر رہے ہیں پھر تشریح کرتے ہیں ایک تفسیر تو ہے نا ایک تفسیر کی طرف اور ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں ربنا لا تجعالنا فتنہ تر ہمیں فتنہ قرار نہ دے اب یہ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں تو ہمیں فتنہ قرار نہ دے کس کے لیے لِلَّذِنَا کَفَرُ یہ ترجمہ یہ بھی ہے نہیں ہمیں ان کے لیے فتنہ قرار نہ دے کیا مطلب ان کے لیے فتنہ قرار نہ دے فتنہ لِلَّذِنَا کَفَرُ ان کافروں کے لیے ہمیں فتنہ قرار نہ دے یہ اس کا لفظی ترجمہ بن رہا ہے یقیناً اس میں راز ہے رمز ہے راز و رمز کیا ہے جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں اب پھر ہمارے پورا آجے گا کہناس پوری دنیا کا یہ ہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اسلام کی بات کرو تو تمہارے قول و فیل میں دو چیزیں ایک تو قول و فیل میں تضاد نہ ہونا چاہیے دوسری بات ہی کہ جیسے اللہ چاہتا ہے جیسے اللہ کا رسول چاہتا ہے اسلام کو ویسا پیش کرو جیسا تم چاہتے ہو ویسا نہیں پیش کرو کیا مطلب آئیے ایک حدیث روایت پر کہہ دیتے ہیں لیکن چلی روایت کہہ دیتے ہیں اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی اسی آیت کی تفصیل میں ایک روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو دعوت دو اسلام کی دعوت دو تو اپنے عمل کے ذریعے سے دو سبحان اللہ اپنی زبان کے ذریعے سے نہیں دینا ورنہ کیا ہوگا اس کا اثر ہو جائے گا وہ تم سے بدگمان ہو جائیں گے وہ تم سے بزن ہو جائیں گے اور تمہاری ہی حرکتوں لے کے حرکتوں کو لے کے فتنہ کھڑا کر دیں گے تمہارے لیے یعنی اس فتنے کا باعث تم بن جاؤ گے ٹھیک دیکھیں ہم کوئی اشارہ کسی طرح نہیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم ایک صاف بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں پوری سب سمجھ جائیں تاکہ کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ہی جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہے کہ یہ دعا اسی لئے بتائے کہ ایسا نہ بن جانا کہ فتنے کا باعث بن جاؤ کہ کتنی ہی جگہ ہمارے لوگ اپنی نادانیوں کی وجہ سے ان کی وجہ سے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں چاہے ان کو استعمال کرنے والے کوئی بھی ہوں یہودوں نصد آپ کسی کو بھی کہہ دیں استعمال تو یہ ہو رہے ہیں نا ربنا لا تجعلنا ہمیں فتنہ قرار نہ دے کہ ان کے لئے کفر اب وہ ہمیں بہانہ اب وہ ہمیں فتنہ قرار دے کہ بہانہ بنا کے چاہے وہ پیچھے وہ خود لوگ ہوں جو بھی ہوں لیکن بہانہ ہمیں دکھایا ہمیں جا رہا ہے ہمارا کریکٹر دکھایا جا رہا ہے نا ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں پروردگار تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے عمل کے ذریعے سے دیکھیں نا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو مولا عارفان علی ابنی طالب علیہ السلام کہی سے آ رہے تھے سفر سے ایک یہودی کا ساتھ ہو گیا اس کو نہیں معلوم کیبیر مومنین ہیں اس کو نہیں معلوم ساتھ ساتھ چلے جارہے ہیں راستہ ایک ہتھتے جانتے ہیں اچھا وہاں جانے باتیں ہوتی رہی تو وہ یہودی بڑا متاثر ہوا کہ یہ تو بہت بڑا علم ہیں مسلمانوں کا بات ہوتی رہی ہوتی رہی ہوتی رہی تو ایک مقام ایسا آئے تھا کہ جہاں سے بستیاں الگ الگ ہونی تھی مولا کو کوفے کی طرف جانا تھا اس کو اپنی یہودیوں کی بستی کی طرف جانا تھا تو اس نے دیکھا کہ باتوں باتوں میں یہ جو ان کے مسلمانوں کا عالمی تو میرے ساتھ آ گیا یہاں تک بہت دور تک چلتا ہوا گیا تو اس کا اقدم خیال ہے کہ آپ کو تو وہاں کوفے کی طرف جانا تھا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا رفاقت کا تقاضہ یہ ہے ہمسفری کا تقاضہ یہ ہے کہ جو ہمسفر ہو اس کے ساتھ تھوڑی دور تک آگے چاہو چبان اللہ وہ صرف اتنی سی بات پہ اتنی سی بات پہ کہ وہ مسلمان ہوگیا کہ میں نے یہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا تو وہ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اپنے آمال فتنہ کا باعث بن جائے کبھی کبھی ہمارے اپنے آمال بن جاتے ہیں جب وہ ہمارے معاشرے کو دیکھتے ہیں ہمارے ایک جسے سے رویہ کو دیکھتے ہیں برداشت کو دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے ایک جسے سے پیش آ رہے ہیں ربنا لا تجعلنا دیکھیں یہاں ہمیں ہے ان کو نہیں ہے ان کو فتنہ نہیں قرار دے ہمیں ربنا لا تجعلنا فتنہ تر ہمیں ایسا قرار نہ دے ان کے لئے لِلَّذِينَ کَفْرُ ان لوگوں کے لئے ہم ان کے لئے فتنہ من جائے یعنی وہ ہماری وجہ سے یعنی ہمیں دیکھیں اور پھر بھاگ جائیں اسلام سے دور کہ بھئی یہ اسلام نہیں ایسا اسلام ہم کو نہیں چاہیے اگر اس وقت ہم یوں کہیں کہ جو مفسرین نے یہاں پر بہت بیان فرمایا اس آیت کے زہل میں مثلا یہ کہ تُو ہمیں مغلوب نہ فرما نمبر ون نمبر ٹو کچھ مفسرین لکھتے ہیں تُو ہمیں تُو انہیں اتنی لیل نہ دے کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں دیکھیں اس کا نتیجہ یہی نکلے گا نا جب آپ اس طرح کا اپنا رویہ پیش کریں گے تو آج کیا ہو رہا ہے غالب آ رہے ہیں نا وہ ہم پر ہر جگہ غلبہ ہو رہا ہے نا ان کا کیوں ہو رہا ہے کہ وہ پوری دنیا کو ہم سے بہکا رہے ہیں یعنی ہمیں دکھاتے ہیں ہمارا وہ چہرہ دکھاتے ہیں کہ جو مسخ شدہ چہرہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کا کہ دیکھو یہ ہے یہ ہے اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ظلم ہم پہ ہو رہا ہے دیکھیں کشمیر پہ میں بات ایک مند پوری کر رہا ہوں ظلم ہم پہ ہو رہا ہے کشمیر پہ ہماری کوئی حمایت کرنے والا نہیں ظلم ہم پہ ہو رہا ہے فلسطین میں ہماری کوئی حمایت کرنے والا نہیں حالکہ ہم مارے جارے ہیں ایک بچی ان کی کوئی زخمی ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو پوری دنیا میں قیامت مچا دیتے ہیں یمن میں شام میں کتنے ہزاروں بچے لاکھوں بچے فلسطین میں کتنے بچے کشمین میں کتنے بچے عورتیں کیوں کہ انہی نے ایسا پورے پروپیکنڈے کے ذریعے سے ہم پر بنایا ہے ہمارے کے بھی مسلمان یعنی مسلمان یہ سب مجھ کرتا ہے حالانکہ دنیا میں جتنا بھی ٹیررزم ہو رہا ہے اس پورے ٹیررزم کے پیچھے یہود و نصارہ ہے ہنود ہیں اور آج تو ثابت ہو گیا نا لیکن ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کہ ہم ان کے پیچھے جو بھاگے چلے جا رہے ہیں نا ان کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں ان کو اور خوصلہ مل رہا ہے وہ ہم پر غالب آ رہے ہیں یہی ہم دعا کریں کہ پروردیار ان کو ہماری حرکتوں کی وجہ سے وہ ہم پر غالب نہ دیکھیں مسلمانوں پر کوئی غالب نہیں ایک جملہ کہہ دوں بس ہم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا جب تک ہمارے ابندر کی کمزوریاں نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں کمزوریاں ہیں جب وہ ہم پر غالب آ رہے ہیں اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ نے جو بات فرمائی کمزوریوں کی آپ نے بات فرمائی کہ ہماری کوتھائیاں ہمارا کیا سب سے بڑا جرم آج یہ نہیں ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ گو ہیں ہم اللہ کا اور اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں اس زمانے میں ہم شاعر اللہ کی بات کرتے ہیں ہم آق کی بات کر رہے ہیں ہماری کمزوریاں وہ تو الگ ہیں کمزوریاں ہیں لیکن آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی اکثریت مظلوم ہے دیکھیں قرآن مجید کیوں کاش سمجھ میں آجائے برسوں سے سب علماء ہم لوگ چیخ رہے ہیں اس کے بعد آپ تحصیح کریں گے اس آیت کی بھی جیسے میں اشارت فرمایا کہ یہ اس وقت تک تم سے لند طرزہ کمیل رضیہ دیکھ رہا جب تک یعنی یہ ہمارے اتنے بڑے دشمن ہیں کہ ہم سے یہ تم کتنا ہی ان کے آگے جھکو تم جو جا رہے ہو بار بار ان کے آگے جھک رہے ہو گھٹنیں ٹیک رہے ہو اللہ کا حکم یہ ہے کہ کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے جب تک تم ان کا دین اختیار نہ کرو اور فرمایا کس سے جا رہا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں اسی بات کو بڑے اہم بات فرمائیے آپ نے کہ حالہ تو واقعیات میں تھوڑا سے ایک زاویہ ہٹا رہا ہوں مخلف کر رہا ہوں کمزوریاں ہیں مسلمان بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ناقص العمل ہو جاتے ہیں ناقص الایمان نہیں ہوتا مسلمان ان تمام معاملات کے باوجود اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فکمہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم توہید کا نام لے رہے ہیں ہم اے اللہ تجھ سے جڑ رہے ہیں اس جرم کی سزا میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مغلوب ہو جائیں ہم ہی غالب ہوں گے تیرا وعدہ ہے قرآن میں ہے تو اس کے باوجود ہماری کچھ غلطیاں ہیں جو آپ بات فرما رہے ہیں وہ یہاں پر وقف اللہ کی جو بات ہے ہمیں معاف فرما دے ہماری کوتائیوں سے پردہ پوشی کر یہ خود وقف لنا بتا رہا ہے جی وقف لنا بتا رہا ہے خود بتا رہا ہے ہماری کوتائیاں ہیں ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے خود ہی دیکھئے قرآن پاک کی سعیت کی طرف اشارہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے فرما وَأَنْتُمِ الْعَالَوْنَ انْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ شرط اگر تم ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے بنو گے تو تم کو سر بلندی ملے گی میں بہتشیت قوم کے جب اپنے گربان میں مو ڈالتا ہوں تو میں ایمان کا تقاضہ پورا کرنے والا اپنے آپ کو نہیں پاکا دیکھیں جب تک غلامی رسول کو نہیں اپنائیں گے جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے والے نہیں بنیں گے قرآن میں بڑی زبردست آئے تھے قرآن کیا تھا تم اگر اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی اطاعت کرلو جس نے رسول کے فرامین پر عمل کر لیا اس کے طریقے کو اپنا لیا اس کے فرمانے پر عمل شروع کر دیا گویا اس نے اللہ کے کہنے پر عمل کر دیا میں بہتشیت قوم کے بہتشیت فرد کے بہتشیت معاشرے کے بہتشیت خاندان کے جب اپنے اوپر غور کرتا ہوں تو مجھے ایمان کے تقاضی پورے کرنے والا میں اپنے آپ کو نہیں پاتا میں اطاعت رسول کے تقاضی پورے کرنے والا اپنے آپ کو نہیں پاتا تو مجھے سربلندی کیسے مل جائے کیونکہ سربلندی نہیں مل سکتی مجھے بہتشیت قوم کے اور ملت اسلامیہ کے بہتشیت ملت اسلامیہ کے صرف ایک ہی ہمارا طریقہ ہے ایمان کے تقاضی پورے کریں ایمان کے تقاضی کیسے پورے ہوں گے جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئیس برس میں اس وعی حسنگ گدر ہے ہم نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے کلمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے کسی مولانا صاحب یا کسی پیر صاحب کا نہیں پڑھا ہم نے میرا مولانا صاحب غلط بات کہتا ہے مجھے پھینک دینی ہے میرا پیر صاحب غلط بات کہنا ہے میری پھینک دینی ہے میرا باپ غلط بات کہتا ہے مجھے پھینک دینا ہے حضرت ابراہیم قرآن ابیہی کے لفظ کہنا ہے باپ کو چھوڑ کے چل دی ہے کیونکہ باپ غلط کام کرتا تھا غلط بات کہتا تھا بات یہ کہ ایمان کے میں بحیثیت قوم کے جب میں دیکھتا ہوں اپنے تعلیم ایداروں میں اپنی جوڈیشیری کے اندر اپنی اسمبلی کے اندر اپنے حکمرانوں کے اندر اپنے سرکاری افسروں کے اندر مجھے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے نہیں نظر آتے میں اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہوں مجھے ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوتے نظر آتے مجھے اپنے محلے میں نہیں نظر آتے مجھے اپنے خاندان میں نہیں نظر آتے مجھے اپنے بازار میں نہیں نظر آتے میرے بازار میں کم تولہ جاتا ہے ملاوٹ کی جاتی ہے جھوٹ بول کے مال بیچا جاتا ہے میرا مشاہدہ ہے پچاس ساٹھ برس کا انتمام بات ہوں گا تو جب میں ایمان کے تقاضے بحثیت قوم کے پورے کرنے والا نہیں بنوں گا وَأَنْتُمْ الْعَالَوْنَئِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ مجھ کو سربلندی کیسے ملے گی نہیں ملے جاتی اب یہ قرآن پاک کے جو آیت میں علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں بیان فرمائی اس میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی مفسرین نے لیکھا ہے زیر دست ہونا ربنا اللہ تجلنا فتنة للذین کفرو یا اللہ اہل کفر کا ہمیں زیر دست نہ بنا دے اس سے دعا مانگی رہا ہم تو زیر دست بننے کو اپنی ترقی سمجھتے ہیں اب سمجھنے لگے ہیں نہیں ہم ساتھ بات لگے مثلا ابھی آیت تک ہی رکھتا ہے اس کے بعد ہم لے کر آئیں آپ بلکل بجا فرما رہے ہیں ہم نے اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں یہ آج یہی ہے لیکن ابھی اس سے پہلے یہاں پر میں نے انٹروں میں ایک بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ ربنا سے شروع ہوتی ہے آیت ربنا پہ ختم ہوتی ہے وَإِنَّا عَنْتَلْ عَزِيزُ الْحَكِيم آپ کی بات بلکل بجا اللہم صاحب نے بات فرمائی بلکل وجہ حالات و واقعات یہی ہیں لیکن ہماری کوتاہیاں ہیں ہماری ہماری بدعمالیاں ہیں اس کے باوجود ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں زیر دست یا ہمیں مغلوب نہ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے مغلوب ہونے کی وجہ سے کافر اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ حق پر ہیں ہم حق پر ہیں نہیں اگری بات اللہ تعالی نے جو وقت پر لنا رکھایا آگے اسی بات پر کہ جناب والا ہماری گناہوں سے تو سرف نظر کر تو ہمارے گناہوں سے سرف نظر کر وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو عزیز ہے تو حکیم ہے ارشاد دیکھیں اسی قرآن پاک میں اللہ جللہ جلالہ نے یہ بھی فرما ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَجِّرُ مَا بِقُومِنْ حَتَّى يُغَجِّرُ مَا بِأَنفُسِيمُ یہ بھی قرآن کی آئے جا اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَجِّرُ مَا بِقُومِنْ حَتَّى يُغَجِّرُ مَا بِأَنفُسِيمُ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو جب تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلیں پھر مشروط ہوگی بات تو میں تو اپنی قوم کی حالت بدلنے کو خود تیار نہیں ہوں تو اللہ کیسے بدلے گا میں بدلوں گا تو اللہ بدلے گا میں بدلنے کی نیت کروں گا تو اللہ بدلے گا میں ایک قدم آگے بڑھاؤں گا تو اللہ دس قدم آگے بڑھوائے گا بات یہ ہے کہ بحیثیت قوم کے میں اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَجِّرُ مَا بِقُومِنْ حَتَّى يُغَجِّرُ مَا بِأَنفُسِيمُ پِرَ عَمَلْ کرنے والا نہیں ہوں میری پوری قوم نہیں ہے میری اسمبلی نہیں ہے میری حکمران نہیں ہے میری جیوڈیسٹرین ہی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے ہم ہماری اس کے اوپر توجہ نہیں ہے جتنی برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کی تعلیمات یہی ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیمات یہی ہیں قرآن پاک میں جو کرپشن کے لیے اور کم تولنے کے لیے جو آیات اور جو قوم مدین کے اوپر عذاب وغیرہ سا قرآن پاک میں نہیں لکھا آج آپ مجھے بتا دیں بحیثیت پاکستانی شہری کے کہ جہاں سے آپ سامان خریدتے ہیں کیا وہاں ملاوٹ والا نہیں ملتا انہیں صرف کم تولنے پہ عذاب آگیا کیا کم تولنے والا نہیں ملتا ٹھیک ہے اللہ کے رسول فرمانے نمبر دو بات یہ ہے کہ کیا آپ نے پوری یورپ کی اور امریکہ کی معاشرت نہیں اپلائی ہوئی ہے ایک بچہ جو ایک فلیٹ بلڈنگ میں رہتا ہے اور حافظ قرآن اور عالی میں دین ہے مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کے پڑھا ہے اسلامی بینک میں نوکر ہو گیا اب اسلامی بینک میں اس کو نوکر ہے تو اس کو پتون پہننی ہے کمیز پہننی ہے ٹائی لگانی ہے نہیں تو اندر نہیں داخل ہو سکتا اب وہ کیا کرتا ہے کہ فلیٹ کی بلڈنگوں میں سب جانتے ہیں حالی میں دین حافظ قرآن بچے سے تو وہ بیک کے اندر کپڑے رکھ کے نکلتا ہے موٹر سائیکل پہ راستے میں تبدیل کرتا ہے کرتا پجامہ اتارتا ہے پتون پہنتا ہے ٹائی لگاتا ہے بینک چلا جاتا ہے بینک سے دب نکلتا ہے پھر کپڑے تبدیل کرتا ہے کرتا پجامہ پہن کے گھر آ جاتا ہے اسلامی بینک یہ معاشرتی تقالی فینس بلک کے لیے جی بلکل یہ زہنی غلامی ہے یہ بڑی اہم بات ہے یہی بنیاد ہے یہ بنیاد ہے جی بلکل یہ زہن یہ ابھی تک جیل کے اندر بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانِ حُر کی آنکھیں بینہ اقبال فرما رہے ہیں میں ذرا اس پر تو کیا مردانِ حُر ہیں ہم لوگ نہیں ہیں بحشت قوم کے نہیں ہے لیکن آپ کی باتیں جیسے میں نے ارز کیا کہ بلکل درست ہیں لیکن وَخْفِرْ لَنَا اے اللہ تو ماں فرما ہمیں ہم نہیں ہیں ہم بے عمل ہیں لیکن ہم تیرے رسول کی امت ہیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ فرمائیں دیکھیں میں اس میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ قرآنِ مجید میں ہی پرور دکھا ہے رہا عالمِ الرشاہ صلی اللہ علیہ وسلم قولیہ عبادیہ اللذینہ اصرف اللہ انفسہ ملا تقنا تمہ رحمت اللہ کیونکہ ہم امتِ مرہومہ ہیں امتِ مسلمہ امتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جتنے بھی صدیہیں گزرین ہم پر ہم ذرا ماضی کو تاریخ پر بھی نظر ڈالیں تو ہمیں وقفی لنا کا معنی سمجھ میں آ جائے گا کہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ جتنی مصیبتیں اور بلائیں پوری دنیا نے مل کر ہم پر توڑنا چاہی ہیں نا ہم ایک جگہ ڈوبے ہیں دوسری جگہ ابر ہیں سبحانہ ادھر ڈوبے ہیں ادھر ابرے ہیں یہ آج بھی میں بتا دوں کہ آپ حکمرانوں کو چھوڑ دیجئے عصد حانوی صاحب بہت صحیح بات کر رہے ہیں آج کے حساب سے لیکن میں کہتا ہوں اب میں اس کو دوسرے نظر سے دیکھتا ہوں گولی ماری حکمرانوں کو آپ مسلمانوں کے لیکن میں جانتا ہوں کہ جو عالم اسلام کا عام آدمی نا مسلمان اس کے دل میں جو درد ہے وہی بیداری ہے وہی زندگی اور جو ریسسٹنٹ آپ کو نظر ریسسٹنس نظر آ رہی نا پوری دنیا مقاومت ان تمام یزیدی طاقتوں کے مقابلے میں نمرودوں کے مقابلے میں یہ مقاومت ہی بتا رہی ہے کہ کفار جہاں کی مایوسی کا زمانہ قریب آ گیا یہ وہ زمانہ ہے کہ یہ حسرت سے اپنے مال کو ڈوبتا ہوا دیکھیں گے کیونکہ آپ کی طرح میری طرح مجھ سے زیادہ اچھی طرح ہماری ایک جنریشن جو پل رہی ہے نا ان کو ان تمام چیزوں کا احساس ہے اور وہ مقاومت کر رہی ہے ان کی بات درست ہے کہ ہمارے گھر گھر میں فتنے کو داخل کیا گیا ہے تعلیم کی صورت میں اور یہ چینلز کے پر جو پروگرام آتے ہیں چینلز نہیں بہتا کہ چینلز پر جو پروگرام جس قسم کے دیے جاتے ہیں اس سب کی صورت اس کے باوجود کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا وہ جو آپ نے کہا کہ آخر میں جو وہ آیت ہے وعد اللہ اللہزین آمنوا منکم وعمل الصالحات یہ اللہ کا وعدہ ہے نا لیکن عمل الصالحات بھی ہے جی وہ عمل الصالحات وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسا لیکن وعدہ ہے نا اللہ کا اس کا مطلب ایک گروہ عمل صالح کرنے والا اس کا مطلب ایک گروہ ایمان لانے والا ایسا موجود ہے جو مقاومت کر رہا ہے اور وہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یقین جانی ہے کہ آج وہ دشمن ہم کو پامال کر کے گزر چکے ہوتے لیکن ہر جگہ افغانستان ہو کشمیر ہو یمن ہو شام ہو عراق ہو ہر جگہ مقاومت جو ہے نا وہ بتا رہی ہے کہ نہیں لبنان ہو مقاومت بتا رہی ہے کہ نہیں ان کے سامنے سب جھکنے والے نہیں ہیں ایسے اللہ کے ماننے والے اور اس پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں جن کو اس بات کا یقین ہے کہ کم من فیعتن قلیلت غلوت فیعتن کسیرتن بے اذن اللہ کتنی بار ایسا ہو تاریخوں میں کہ چھوٹے چھوٹے سے گروہوں کو اللہ نے تو ہمیں مایوسی کی ضربت نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کا دین ہے جتنی مجھے اور آپ کو فکر ہے یقین جس کا دین ہے اس کو زیادہ فکر ہے تو لہٰذا انشاءاللہ میرا یہ یقین ہے میرا یہ امین کہ وقفی لنا جو بعد میں آ رہا ہے نا یہ بتا رہا ہے کہ پرورتی گا تو ہمیں ماف کر دیں اے ہمارے پال نہ لیں تو ہمیں ماف کر دیں لفظ ربنا یہ بڑا اہم لفظ ہے ربنا پرورش کے معنی یعنی اے اللہ تو وہ شخصیت تو وہ وہ ہے جو مجھے میری پیدائی سے لے کے مرنے تک میری تربیت کرتا ہے یعنی میرا میری پیدائی سے لے کر میری مرنے تک کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کو اس میں میرا رزق بھی شامل ہے میری تعلیم بھی شامل ہے میرا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز شامل ہے اس تمام چیزوں کو جو محیط ہے وہ رب ہے تو اس لیے اللہ جللہ جللہ کی یہ نام ہے اور یہ صفت ہے یہ اتنی محیط ہے کہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی چھوانے لیکن یہ جو ربنا آیا ہے وہ وقفل لنا کے بعد آیا ہے تو وقفل لنا اور ربنا میں کوئی اہمیت اور تعقید ہے تعقید کی گئی ہے اور پھر اللہ صاحب کہ اے اللہ تو عزیز ہے تو حکیم ہے تو زبردست ہے عزیز ہے تیرے تو قدرت والا ہے تیرے لیے کیا مشکل ہے یہ جتنے بھی احکام آرے نا عزیز حکیم یعنی اس سے جب آدمی دل لگا کے توجہ کے ساتھ پڑھے پروردگار سب کو توفیق دے ہم تو گناہگار لوگ ہیں لیکن یقین جانے کہ یہاں پر ایسا حساس ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی خوش آمد کرتے ہیں یعنی یہاں حساس ہوتا ہے کہ یہ اس طرح سے جو اللہ کو پکارا جاتا ہے عزیز اور حکیم یہ ایسا لگتا ہے قریب ہو کے اللہ سے پکار کہتا ہوں کہ کس چیز میں مغرور کیا ایسے پکارو خوش آمد کرو اللہ کہ تو عزیز ہے تو حکیم ہے تو قدیر ہے اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اس لئے وقفی لنا کے بعد پھر رب بنا بار بار رب بنا وہو العزیز الحکیم تو صاحب عزت ہے تو صاحب حکمت ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ایک رات میں ایک پل میں حالات کو ہمارے تبدیل کر سکتا ہے یعنی جس کسی کو بڑے کو خوش کرنا چاہتے ہیں ماباپ کے لئے استاد کے لئے حاکم کے لئے کہتے نہیں یہاں پر آؤ اللہ کی بارگاہ میں جب تم ایسے بغیر ہوگئے تو وہ سب یا سری الرزا مولا عارفان کا کلام ہے یا سری الرزا اے سب سے جلدی راضی ہونے والے نہیں ماباپ سے بھی جلدی راضی ہوتا ہے وہ اللہ ہے اس لئے ربنا اہو عزیز الحکیم اس لئے کہ تاکہ اس کو یہ کیا جائے کہ تو ہمارا سب سے جلدی راضی ہونے تو ہمیں غفر دھام دے ہماری غلطیوں کو اللہ اکبر اب اب نقل صاحب نے بڑی اہم بات فرمائی جمعہ درمیان میں آیا کہ جس جانب تم ریکھتے ہو بڑے توقعوں سے بڑی امیدوں سے اس کو چھوڑو اللہ کی طرف دیکھو تم کن عبتوں کو دیکھ رہے ہوگی یہ تمہارا سارا بن جائیں گے آپ کی بات جو آپ پورا آپ کا ایک پورا تھیسز ہے اب یہاں اس بات سے ہم جوڑ دیتے ہیں یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر ہم غالب نہیں کریں گے ان کفار کو تمہارے اوپر تم مغلوب نہیں ہوگے بس تم جڑ جاؤ مجھ سے کیا اللہ کافی نہیں ہے بندے کے لئے کیا اللہ یہاں پر سوال یا نشان بدے دیا گیا کیا اللہ حاکم نہیں ہے انشاء جیسے میں نے پہلے بھی گزارش کی اس میں قرآن پاک کی اس آیت میں شروع میں بھی رب بن جیسے بچہ باپ سے بات کرتا ہے نا معصوم بچہ کہتا ہے اببہ پیسے دے وہ ایک دفعہ حالانکہ ایک دفعہ اببہ کہہ جائے نہیں کافی وہ بار بار اببہ کہتا ہے تو یہاں ایک عاجزی اور ایک انکساری اور ایک معصومیت کے ساتھ بندہ کہہ رہا ہے رب نا اے میرے پروردگار کرنے والے ہے مجھے رزق دینے والے ہے مجھے عزت دینے والے ہے مجھے دنیا کی نعمتیں دینے والے مجھے تعلیم دینے والے جو کچھ بھی میرے پاس علیف سے لے گی یہ تک ہے وہ سب دینے والے رب بنا مجھے معاف کر دے میری بخشش کر دے میری مغفرت کر دے یعنی یہ اس محبت آمیز انداز ہے قرآن پاک بندے کے لیے جس میں آدمی پہلے بھی اللہ ہے میرے پرور دگا ایک جمعے اضافہ کر دوں مجھے ایک دم دعا پورا جملہ یاد آگیا مولا عریفان نے دعا تعلیم دی بلکل یہی محفو ہے اس کو بخشتے جس سوائے دعا پر اور کوئی چارہ یہ زبان سے اقرار عملی انکار نہ ہو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اللہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہوں سجدہ کر رہا ہوں تو معلوم یہ دعا میرے اندر ہے یا نہیں کیا واقعی میں اللہ کو سمجھتا ہوں کہ اے اللہ میرے پاس دعا کسی پر کچھ نہیں کیا میں نے اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑے ہیں کرنے کے کام کیا ہیں اللہ میں صاحب وقت کم ہو رہا ہے بتائیے اس وقت مقامی سطح پر اور عالمی سطح پر عمت کی سطح پر چند کام بتائیے اس دعا کے زہل میں دیکھیں ہم مختصر سی بات کرنا چاہتے یہ پیغام سب جا رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہماری آواز اور ہماری پیغام کے مقابلے میں ہزاروں لاکھوں سپیکر کھلے میں بجرے سوری دنیا میں آواز داری لیکن ہمارا یہ بھی یقین ہے ساتھی ساتھی یقین ہے کہ جو حق کا کلام ہوتا ہے اللہ اس کو پوری دنیا میں اس کی گونج سبحان ہمارا سب سے پہلے تو پیغام ہے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے نام پیغام ہے جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور بعض اوقات بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی عالم میں کفر کی طرف سے لے جاؤ گے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کیوں تخریب کے پیچھے تعمیر ہے ہم جا رہے ہیں یا یوں آسانی سے کہہ دوں کہ دنیا کے وائنڈ اپ ہونے کی طرف جا رہے ہیں کاروبار دنیا سمیٹا جا رہا ہے اس سمیٹنے کا کیا مطلب ہے اسلام کا غلبہ جب تک نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی یہ جتنی بھی ہمارے پر مسئبتیں آ رہی ہیں جیسے فیرون اور نمرود کے زمانے میں ان کو معلوم تھا ان کے منجمین نے بتایا تھا کہ یہ ہونے والا ہے لیکن جو اللہ نے چاہا تو وہ ہوا کی نہیں ہوا بلکل ایسے ہی ہوگا آپ ثابت قدم رہیں ربنا افریق علینا یہ بھی قرآن میں دعا پہوچکی ہوگی افریق یہ تیہ کریں اپنے اندر کہ آپ حق پر ہیں کہ نہیں جب حق پر ہیں تو جناب ابراہیم نے سکھایا امام حسین علیہ السلام نے سکھایا کہ اگر اکیرے بھی ہو تو ڈٹے رہو اللہ شکست نہیں دیتا مر جانا شکست نہیں بار بار ہم یہ لوگوں کو پیغام دیتے کہ قتل ہو جانا مر جانا شکست نہیں ہوتا شکست ہوتا ان طاقتوں کے سامنے سرینڈر کرنا کرنے کا کام کیا ہے اپنے یقین کو کامل کرو اور اپنے دین پر کامل یقین رکھو پیغمبر ختمی مرتبت کی محبت پر ہر محبت کو قربان کر دو ہر محبت سے جب تک یہ نہیں ہوگا ہم کیا کرتے ہیں کہ زبانی جمع خرش تو ہے لیکن دنیاوی محبتیں ہمارے آڑے آ جاتی نا اس کام کے ہمارے ماباپ ہمارے بچے ہماری دولت یہ سب نہیں ہونا چاہیے اس محبت پر ہر محبت جب تک قربان کرنے کا جذبانی بیابی عوام میں میرے ماباپ آپ پر فیدہ ہو یا زبانی نہ ہو یہ عمل طور پر لوگوں نے کیا قرون عول میں آج بھی ایسا کرنے والے ہیں جو جانتے کہ ہماری ہر چیز محمد عربی صلی اللہ علیہ 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 جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا ہم درس بھی کرتے رہیں گے زبانی جمع خرج بھی اللہ پر یقین محمد و آل محمد کی محبت وہ محبت جس محبت پر ہر چیز قربان ایک جملے میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے کربلا میں جتنے بھی انسار حسین ہی تھے نا بظاہر وہ سب امام حسین اسلام پر قربان ہو رہے تھے نا کس پر قربان ہونے جارے امام حسین پر ہم کہتے ہیں کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ حسین جیسے سب شعرہ نے بھی فرمایا اقبال نے بھی فرمایا کہ سطر علمان نجات ما نویش بہر در خاک غلطی دیاست پس بنا اللہ اللہ گر دی دیا کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ حسین اللہ کے عشق میں ڈوب چکا اس پر قربانی جب تک وہ محبت نہیں آئے گی محمد وآل محمد کی محبت کے اس پر ہر چیز کو قربان کر دیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اور اللہ پر یقین کامل کہ یہی دین سچا ہے یہی دین حق ہے اس وقت ہمارے مسائل ایسے رہیں گے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دعا پر ادعو ربکم تظر رہو خفیہ کہ اللہ جل جل کو آہوزاری سے دعا کرو مانگو دلی دل میں یا خاموش ہی کے ساتھ اکیلے میں بیٹھ کر اکیلے میں بیٹھا ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا تو رو رہا ہے مو بنا ہوا ہے تنہائی ہے رہے اببہ نہیں دیکھ رہا اور اس وقت بندہ اور اللہ کے درمیان براہ راست رابطہ ہوتا ہے تو فرمائے ادعو ربکم تظر رہو خفیہ سبحان اللہ بستر میں جب لیٹے اکیلہ لیٹا اس وقت اللہ سے توبہ مانگے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے میری بخشش اور اگر کہنا پائے تو رو لیا کرے اللہ کو سب پتا ہے یا رونے والی شکل ہی بنا لے اللہ ہو اکبر تانوی صاحب آپ کا بڑا شکر بزار آتشیب لائے اللہ صاحب آپ کا بڑا ممنون خوات سبحان اللہ کیا گفتگو عطا فرمائی اللہ تعالی کی جانب اپنے رخ کو سیدھا رکھنا توقل تو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور رجزار دین کی اللہ صاحب نے بات فرمائی اللہ اللہ اکبر اللہ تعالی خود اپنی گواہی دے رہا ہے سبحان اللہ طریق ایکار موڈس آپ نے بات فرمائی رب منہ افریق لینا سبر و سب تقدام منہ فانسر ن علی القوم القافرین تو سبر اور ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالی کی اطار کرتے رہنا چاہیے اور فابد حتی یات یقین اللہ کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ ہمیں موت آ جائے قرآن کریم فرما رہا ہے خواتین حضرات یہ گفتگو عمل کا تقاضہ کرتی ہے یہ محض لفظوں کی اللہ تعالی کا آخری کلام ہے انسانیت کے لیے خواتین حضرات انتم العلون انکنتم مومنین تم ہی غالب رہو گئے بشرت ہے کہ تم مومن ہو اس پر بہت ساری باتیں ہو گئیں یہ سب بات یہ اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ کے وعدے ضرور پورے ہوتے ہیں من ازقو من اللہ قیل انک مکمل ہوا آج کے پروگرام کا کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس نبی کے لیے جنات انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے درست جواب حضر سلیمان علیہ السلام آج کے سوال موٹ فرما لیجئے فیرون کی لاش کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے صورت توبہ میں یا صورت یونس میں یا صورت انفال میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبر ہے 009 2 1 3 4 5 2 7 009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009 2 1 3 4 3 009 8 0 ہمارا ایمیل پی ایس دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایمیس کا نمبر 3031 اور خواتین اضلات ہمارا واتس ایپ کا نمبر ہے 009 2 3 2 1 8 2 5 0 1 9 4 وقت ہے قرآن دازی کا آج کے ونر کے نام کا اعلان فرمائیں گے علامہ سید حسن لقوی صاحب ایک پرچی نکلے گی اور ایک پرچی نکل گئی اور اعلان ہو رہا ہے اس میں شہر کا نام نہیں لکھا اس میں حسنین احمد اور ان کا فون نمبر لکھا ہے 0 300 ٹھیک ہے حسنین احمد شہر کا نام نہیں لکھا ایک گزارش ہے محترم ناظرین کہ مکمل ایڈریس ضرور لکھا کریں خیر موبائل نمبر ہے آپ کا اس موبائل پہ فون کر ہم آپ کا ایڈریس لے لیں گے تو اپنا مکمل پتہ ضرور تحریر فرمایا کیجئے موبائل نمبر کے ساتھ اختتام ہوتا ہے پیام صبح روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہ آپ فرماتے ہیں کہ دوستی کا حال اپنے قلوب سے پوچھو دوستی کا حال اپنے قلوب سے پوچھو یہ ایسے گواہ ہیں جو کسی سے رشوت نہیں لیتے اللہ اکبر اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک لی اجازت خدا